لعنت برستی ہے اسے انسان پر جو سود میں ملوث ہو کسی بھی طرح وہ لینے والا ہو دینے والا ہو گواہ بننے والا ہو وہ لکھا پڑھی کرنے والا رجشٹرار بن گیا ہو کسی بھی طرح سے اگر سود میں ملوث ہے اس کا تعاون اور سپورٹ کر رہا ہے تو وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے صحیح مسلم کتاب البیو صحیح مسلم کتاب البیو کی اس روایت میں ہے پندرہ سو اٹھانوے نمبر کے دیس ون فائے نائن ایٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہو وشاہدائی وکاتبہو کی اللہ کی لعنت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو اس انسان پر جو سود کا کھانے والا سود کا کھلانے والا یعنی لینے والا اور دینے والا کھانے کھلانے کی بات کیوں آئی ہے اس لئے کہ عام طور سے آدمی کھانے اور پینے ہی کیلئے استعمال کرتا ہے زیادہ تر لیکن اگر کوئی کہے کہ میں سود لیتا تمہوں لیکن کھاتا پیتا نہیں ہوں میں صرف گاڑیاں لیتا بیشتا ہوں تو جائز ہے نہیں اسے سمجھنا چاہیے کہ کھانے کھلانے کی بات اس لئے کہ زیادہ تر استعمال اسی چیز میں ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب ہے لینے والا اور دینے والا وشاہدئی ہی اور اس کی گواہی دینے والے کہ بھئے ایک آدمی کا سودہ ہو رہا ہے اور وہ بھی سود پر لون پر اور وہ باقیدہ سائن کر رہا ہے کہ ہاں اتنا پرسنٹ میں ہر مہینے آپ کو پے کروں گا قسطوں میں سود اور کمپنی نے کہا کہ گواہ بناو تو آدمی گیا گواہ بن گیا گواہی دینے والا بن گیا بینک میں جا کر اس نے اس فارم پر سائن کر دیا کہ ٹھیک ہے تم لون لو میں تمہارا گواہ بن رہا ہوں ایسا آدمی بھی سود میں تعاون کر رہا ہے وہ بھی مجرم ہے برابر کا مجرم وَقَاتِبَهُ اور سود کا معاملہ لکھنے والا اس کا حساب و کتاب جو کرتا ہے ریجسٹرار جو ہے وہ کلرک بھی برابر کا مجرم ہے کیونکہ نبی صاحب نے کہا وَهُمْ سَوَاء سب کے سب اس گناہ میں برابر ہیں لینے والا دینے والا لکھنے پڑھنے والا گواہی دینے والا سب کے سب کیا ہیں گناہ میں سب کے سب برابر ہے اس لئے ہمارے ان نوجوانوں کو جنہوں نے ایم بی اے وغیرہ کی ڈگرییاں لی ہیں یا بی بی اے کر کے آئے ہیں اور مینجمنٹ کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری لئے بینک ہی تو ہے کہاں جواب کر رہے ہیں نہیں میرے با یہ مجبوری نہیں ہے بینکوں کے علاوہ کتنے اسلامیک انسٹیٹوشنز کھل گئے ہیں آئی آئی سی سنٹر ہے بولیے کون ساسودیاں پہ اس طرح کے سنٹر آپ تلاش کیجئے آپ کے پاس بہت سارے اسلامیک مدرسیں کھل گئے ہیں اسلامیک سکولز کھل گئے ہیں کالیجز کھل گئے ہیں بہت سارے انسٹیٹوشنز آ گئے ہیں آپ ان میں جائیے اپنی کیا کہتے ہیں اپنا بھائی ڈاٹا پیش کیجئے وہاں پہ انٹر ہوگی دیجئے اور ایبراد نکل جائیے بہت ساری کمپنیاں آپ کو ویلکم کرنے کے لئے تیار ہیں آپ ڈھونڈیے تلاشیے صرف جواب انہیں بینکوں میں اس لئے کہ زیادہ ملے گا اس لئے کہ یہاں پر پلیسمنٹ ہے اور یہ سرکاری نوکلی اور فلاں اور فلاں ہے میرے جوانوں یہ اپنے آپ کو اللہ سے جنگ کے لئے پیش کرنا ہے اور بتاؤ کیا تم اس کے لئے تیار ہو اللہ کے قسم نہیں تم اس کی جورت رکھتے ہو اور کرنا بھی نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے ہلاکت میں ڈالنا ہے